بسم اللہ الرحمن 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 السلام علیکم ویورز کیسے ہیں آپ میں امید کرتی ہوں آپ سب خیرکاریت کے ساتھ ہوں گے آج میں آپ کے ساتھ بہت زبردست ماربل کیک کی ریسپی شیئر کروں گی یہ کیک تیز میں بہت integer ہوتا ہے کیونکہ اس میں دونوں فلیورز ایک ایڈ ہوتے ہیں چوکلیٹ اور بنیلا تو چلیئے کیک بیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں کیک بیک کرنے کے لیے سب سے پہلے مولڈ کو گریس کر لیں گے اچھی طرح سے گریس کرنے کے بعد اب میں اس پہ لگا دوں گی بٹر شیٹ مولڈ بلکل ریڈی ہے اب چلتے ہیں کیک کے فرس ٹیپ کی طرف کیک کے فرس ٹیپ میں میں ریڈی کروں گی بٹر ملک بٹر ملک کے لیے چاہیے ہاف کپ ملک ون ٹیبل سپون وائٹ وینیگر اچھی طرح سے مکس کرنے گے اور ٹین میٹس کا بٹر ملک کو ریڈی دیں گے آفٹر ٹین میٹس بٹر ملک ہمارا ریڈی ہوگا اب چلتے ہیں کیک کے سیکنڈ سٹیپ کی طرف کیک کے سیکنڈ سٹیپ میں کچھ ڈرائی انگیڈینٹس کو ویڈ کمبائن کرنے گے میدہ دو این ہاف کپ بیکنگ پورڈر ٹو تی سپون بیکنگ سوڈا ہاف ٹی سپون ان تمام انگیڈینٹس کو ویڈ کمبائن کر کے ایک سائٹ پہ رکھ دیں گے کیونکہ ہمیں انہیں بلکل لاسٹ میں ایڈ کرنا ہے اب کیک کے تھرڈ سٹیپ میں جتنے انگیڈینٹس ہیں ان کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے میں نے فور ایڈ لے لیا ہے ایک کے وائٹ پارٹ اور ییلو پارٹ کو میں نے سیپرٹ کر لیا ہے اب سب سے پہلے ایک کے وائٹ پارٹ کو اچھی طرح سے بیٹ کر لیں گے جب تک یہ اچھی طرح سے فلپی نہیں ہو جاتا ایک کے وائٹ پارٹ کو بیٹ کرنے کے لیے میں بلیڈ نہیں ہی یوز کروں گی میں یہ ویسپر یوز کروں گی کرتے ہوئے آپ نے سپیٹ کو بلکل سلو رکھنا ہے زیادہ ہائی سپیٹ پہ آپ نے بیٹ نہیں کرنا ایک سے دو مینٹ بیٹ کرنے کے بعد آپ چیک کر سکتے ہیں یہ آپ اس کی کونسیسٹینسی چیک کر سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنا فلفی ہو چکا ہے آپ کو بھی اسی فارم تک اس کو بیٹ کرنا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی ایک کا ییلو پارٹ ایک کی ییلو پارٹ کو بھی ایک سے دو مینٹ کے لیے بیٹ کرنا ہے ایک کا ییلو پارٹ بہت جلدی بیٹ ہو جاتا ہے کہ وائٹ اور ییلو دونوں پارٹ کو میں نے اچھی طرح سے بیٹ کر لیا ہے اب میں اس میں اٹھ کروں گی آئل 3 فورت کپ آئل کے ساتھ ہی میں اٹھ کر دوں گی 1 کپ پاورڈر شگر سالت 1⁄2 ٹی سپون 2 ٹی سپون اس میں جائے گا وانیلا ایسنس بٹر ملک اب ان تمام انگیڈینز کو میں بیٹ کر لوں گی تاکہ شگر میں جتنے انگیڈینز ہیں ویل کمبائن ہو جائیں تمام انگیڈینز بہت اچھے سے کمبائن ہو چکے ہیں اب میں ریڈی کر لیتی ہوں کیک کے لیے چوکلیٹ کا پارٹ کیک کو ماربر کا ٹیکسر دینے کے لیے اب میں کیک کا چوکلیٹ پارٹ ریڈی کروں گی کوکو پاورڈر 4 ٹی سپون اس میں جائے گا بیکنگ پاورڈر 1 فور ٹی سپون 1 فور کپ ملک آئل 1 ٹی سپون ان تمام انگیڈینز کو اچھی طرح سے کمبائن کر کے میں ایک سائید پر رکھ دوں گی اور بلکھل لاسٹ میں اس میں ویلیلہ کا بیٹر ایٹ کریں گے اب بلکھل لاسٹ میں تمام ڈرائی اور ویٹ انگیڈینز کو ویل کمبائن کر لیں گے اس تیج پر آپ نے انگیڈینز کو جسٹ فول کرنا ہے بیٹ نہیں تمام انگیڈینز کو میں نے اچھی طرح سے فول کر لیا ہے اور فول کرنے کے بعد آپ اس کا ٹیکسر چیک کر سکتے ہیں بیٹر کا ون تھرڈ پارٹ میں نے چوکلٹ میں ایٹ کر دیا ان کو اچھی طرح سے مکس کر لیں گے کینک کے لیے چوکلٹ کا بیٹر بھی بلکھل ریڈی ہے اب ان دونوں بیٹرز کو میں مولڈ میں لگا دوں گی سب سے پہلے آپ مولڈ میں جائے گا ونیلا کا بیٹر اب نیکس چوکلٹ کا بیٹر اوپر نیچے لیئرز لگاتے ہوئے چوکلٹ اور ونیلا کا بیٹر لگا دیں گے مولڈ میں بیٹر لگانے کے بعد مولڈ کو بچھی طرح سے ٹیپ کر لیں گے اور بلکھل لاسٹ میں میں اس پہ ڈروپنگ کروں گی چوکلٹ ساؤس کی کوئی سی بھی سٹکیا فوک لیتے ہوئے آپ اس پہ ماربل کا ٹیکچر دے سکتے ہیں ماربل کا ٹیکچر رینڈوم لی ایسا ہی ہوتا ہے اوون کو میں نے پری ہٹ پہ لگا دیا تھا ٹوانٹی میٹس کے لیے کیک کو بیکنگ میں لگے تھرٹی فائیف میٹس ہو چکے ہیں اب میں کیک کو باہر نکال لوں گی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں کتنا زبردست ہمارا ماربل کیک بیک ہوا ہے اب کوئی سی بھی سٹک لے کے آپ کیک کو چیک کر لیں گے کیک بیک ہو چکا ہے یا نہیں یہ آپ چیک کر سکتے ہیں سٹک بلکل کلیر ہے کیک بہت اچھے سے بیک ہو چکا ہے اب کیک کو میں روم ٹرپیجر پہ ٹین مینٹ کے لیے کور کر کے رکھ دوں گی آفٹر ٹین مینٹ ہم کیک کو کٹ کر لیں گے کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب میں کیک کو موڑ سے باہر نکال لوں گی موڑ میں نکالنے سے پہلے کیک کو کارنر سے سپریٹ کر لیں گے تاکہ باہر نکالنے میں آسانی ہو اب اس طرح سے پلیٹ رکھ کے کیک کو فلپ کر لیں گے اب کٹ کرنے سے پہلے میں بٹر پیپر کو ریموو کر لوں گی کیک ہمارا بہت ہی سوفٹ بے خوبا ہے آپ چیک کر سکتے ہیں اب میں کیک کو کٹ کر کے آپ کو چیک کرواتی ہوں کٹ کرنے کے بعد آپ کیک کی فائنل لوگ چیک کر سکتے ہیں ماشاءاللہ سے کتنا زبردست ان پر ماربل کا ٹیکچر آیا ہے ماربل کیک ٹیکچر میں رینڈم لی ایسا ہی ہوتا ہے آپ بھی ماربل کیک کی اس ریسپی کو ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو میری آج کی ماربل کیک کی ریسپی کیسی لگی مجھے ضرور بتائیے گا اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو میری ویڈیو کو لائک کر دیں چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ بہت ہی جلد نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سا خیار رکھئے گا اللہ حافظ